اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر راشد محمود آج ہم کیا کریں گے ایک ایڈیٹ ٹیکس فیو بنا کر ہم ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی کے اندر ٹیکس کو سینڈ کریں گے بٹن کچھ ہی اس طرح بنائیں گے اور بعد میں ہم اس کو دوسری ایکٹیوٹی میں ہمارا جو ٹیکس ہے جو سینڈ کیا ہوگا وہ کچھ اس طرح شو ہوگا یہ والا لیکچر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ یہ مین ایکٹیوٹی اوپن ہے مین ایکٹیوٹی کا ہمارے پاس ہے ایکس ایم ایل اس کی اوپن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے پاس جو ہے یہ ہے انڈروائیڈ سٹوڈیو انڈروائیڈ سٹوڈیو کے اندر ہمارے پاس تین قسم کی لائنگویجز ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے ایکس ایم ایل لائنگویج یہ دکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایکس ایم ایل اور دوسری ہے جاوا اور تیسری ہے کورٹلین کورڈنگ کے لیے ہمیں جو یوز کرنی ہوتی ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے یا تو جاوا یوز کرنی ہوتی ہے یا پورٹلین لائنگویج تو میں جاوا کو یوز کر رہا ہوں تو جو ہم نے اس کے اندر بٹن وغیرہ بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایکس ایم ایل لائنگویج تو یہ ہماری مین ایکٹیوٹی ہے تو ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا میسیج ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں سینٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے نیو ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی یہ دیکھیں میں نے ایک نیو ایکٹیوٹی لے دی تو اس کو میں نیم دے دیتا ہوں سیکنڈ ایکٹیوٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے جو سورس لینگویج ہے وہ میں نے جوا سیکٹ کی ہوئی ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں فنش یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایکٹیوٹی سیکنڈ ایکٹیوٹی بن گئی ہے یہ ہمارے پاس مین ایکٹیوٹی ہے یہ سیکنڈ ایکٹیوٹی کی ایکزامل ہے ہمارے پاس اور یہ ہے ہمارے پاس مین ایکٹیوٹی کی تو اس کو بھی ذرا میں کوڈ میں کنورٹ کرلوں اس کا کوڈ شو ہو جائے گا مجھے یہ دیکھیں اب جانے ہم نے سب سے پہلے مین ایکٹیوٹی میں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایڈٹ ٹھیک ہے اس کا ہے یہ میچ پیرنٹ ریپ کانٹنٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گیا یہ ایک ٹیکسپورٹ اچھا یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو کر لیتا ہوں لینئر لیاوٹ لینئر لیاوٹ یہ کر دیا اب اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں کر دیتا ہوں سینٹر سینٹر اور یہاں پہ اس کی جو اورینٹیشن ہے ورٹیکل اور اس کی جو گریوٹی ہے دیتا ہوں سینٹر اب دیکھیں اب ہمارا جو ایڈٹ ٹیکس ٹیو ہے وہ یہاں پہ آگیا اب میں اس کو آسائن کروں گا یہاں پہ آئی ڈی خلی بن نہیں ایسی 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 اب ایسی ٹیکس جی یہ میں نے اس کو آئی ڈی ایسی کر دی آپ یہ ہے ہمارا بن گیا ایسی ٹیکس بن گیا ہمارا ٹیکس تو اب میں کیا کروں گا اب یہاں پہ میں بٹن بناؤں گا ایک بٹن میچ پیرنٹ ریپ کونٹنٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بٹن بن گیا اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ سینڈ ٹیکسٹ جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے نیکسٹ ایکٹویٹی کو سینڈ ہو جائے گا تو اب میں اس کو آئیڈی آسائن کروں گا آئیڈی بٹن یہ میں نے اس کو آئیڈی آسائن کر دی اب آئیڈی آسائن کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے بند کر دوں گا اس کے ٹیک اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس یہ ایکٹویٹی کے اندر شوریاں بن چکی ہیں اب ہمیں اس کی کوڈنگ کرنی ہے تو میں مین ایکٹویٹی میں جاؤں گا جیسے ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر ویریابلز کو ڈکلیئر کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہم اسی طرح ہی اس کو ڈکلیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے ایڈیٹ ایڈی ٹیکسٹ ایڈی ٹیکسٹ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اب ہم نے جو بھی ٹیکسٹ لینا ہے تو وہ کسی سٹرنگ میں بھی تو سٹور کروانا ہے تو اس ٹیکس کو سٹرنگ میں سٹور کروانے کے لیے سٹرنگ سٹرنگ سینڈ ڈیٹا یہ ہم نے سٹرنگ لیلی سینڈ ڈیٹا کی تو نیکسٹ ہم اس کی کورڈنگ کرتے ہیں ایڈیٹ ایڈیٹ ٹیکسٹ is equal to ایڈی ٹیکسٹ find by id مطلب reference dot id dot جو ہمارا اس کا reference ہے edit text یہ دیکھیں یہ ہمارا reference آگیا ہم نے اپنی id کو call کر لیا جو ہمارا text کا box ہے اس کو ہم نے call کر لیا اس کے سریعے next اب button کی بار یہ ہے button is equal to button find view by id reference dot id dot vtn یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان چیزوں کو id سے call کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے send بھی کرنا ہے تو data کو send کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے send send data is equal to edit text dot get text dot dot kis کو send کرنا ہے ہم نے string کو send کرنا ہے تو to string یہ ہمارے پاس یہ complete ہو گیا یہ ہم نے جس چیز میں اب string کے اندر ہم نے data store کروانا ہے تو اس کو ہم نے send کر دیا جو value ہم نے get کیا ہے اب ہم نے intent بنانا ہے تو intent بنانے کے لیے intent is equal to new intent ہماری جو دوسری ایکٹیوٹی ہے جیسے کی یہ ہماری ہے سیکنڈ ایکٹیوٹی تو یہاں یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو انٹینڈ ہے دوسری ایکٹیوٹی میں لگانے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے انٹینڈ ڈاٹ پوٹ ڈاٹ پوٹ ڈاٹ پوٹ ایکسٹرہ نیم یہاں پہ سپوس کریں میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ سینڈ یہ والا لکھ رہا ہے ہم نے سینڈ ڈیٹا یہ والا یہ یہاں پہ کنورٹ ہو جائے گا سینڈ ڈیٹا ٹھیک ہے یہ مین ایکٹیوٹی کی فرسٹ جو پروگرامنگ ہے وہ ہوگی ہماری کمپلیٹ تو یہاں پہ ایک اہرر آ رہا ہے یہاں پہ آتا ہے ایرر کی وجہ سے یہاں پہ آتا ہے انٹینڈ پیکج کونو میں ایکٹیوٹی ڈوٹ ڈیس ایکٹیوٹی چلیں اب ہم نے یہ فرسٹ ایکٹیوٹی کا جو مین ایکٹیوٹی ہم نے اس کا تو کر لیا اب ہم جائیں گے سیکنڈ ایکٹیوٹی کے اندر سب سے پہلے ہم سیکنڈ ایکٹیوٹی کی ایکزامل فائل میں جائیں گے اب سب سے پہلے اس کا بھی ہم جو لے آؤٹ ہے وہ کریں گے لینئر لے آؤٹ لینئر لے آؤٹ کر دیا اب اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ اےڈٹ ٹیکس تھا تو ہمیں یہاں پہ چاہیے ٹیکس ڈیو ٹیکس ڈیو کا ٹیگ یہ رکھیں ٹیکس ڈیو میچ پیرنٹ ریپ کونٹنٹ ٹھیک ہے اب اس کی جو ٹیکس ڈیو کی ہمارے پاس آئیڈی ہوگی ہم وہ اس کو آسائن کر رہے ہیں آئی ڈی اس کو کیا ہم آسائن کریں گے یہاں پہ میں ٹیکس ویو ہی اس کو آسائن کر دیتا ہوں ٹیکس اس کو آئی ڈی آسائن کر دیتا ہوں اب میں جاؤں گا اس کی مین ایکٹیوٹی کے اندر جس کے اندر کوڈنگ کرنی ہے ایکٹیوٹی ڈوٹ جاوہ کے اندر ہم جائیں گے جہاں پہ اب میں اس کی کوڈنگ کروں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھوں گا ٹیکسٹ تیکس ویو ہم نے اب ویلیو دوسری ایکٹیوٹی سے لینی ہے مطلب گیٹ کرنی ہے تو گیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ مجھے سٹنگ لینی پڑے گی سٹنگ گیٹ ڈیٹا یہ میں نے لے لی next اس کا intent بھی مجھے لینا پڑے گا تو intent کے لیے intent intent یہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب اب نیچے مجھے اس کی coding کرنی ہے اب جو text view ہم نے لیا اس کو ہم نے id کی مدد سے find کرنا ہے text view is equal to text view find view by find view by id reference dot id dot text view intent intent کو بھی get کرنا ہے تو ہم کریں گے intent is equal to get intent کا function لگا دیا اب get data is equal to intent dot get string string extra is equal to text یہ name ہم نے کونسا لینا text کا یہ دیکھیں یہ ہماری جو پیچھے والی activity ہے یہ main activity کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ یہ text لیا ہو ہے name ہم نے same to same اس کو copy کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ لا کے کیا کر دینا ہے paste کر دینا اس کو ٹھیک ہے اب next text view dot set text get data یہ ہم نے کر دی ہے ہم نے اس کے اندر string pass کروا دی ہے تو چلے اب ہم اس کو run کرتے ہیں یہ activity ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے نہیں کر رہی تو میں جاتا ہوں اپنے main activity کے اندر next ہم اس کو اپنے emulator execute run کرتے ہیں یہ ہم نے run کر دیا grader build or rise کا یہ دیکھیں ہمارا emulator own ہو چکا ہے تو چلے اب ہم start کرتے دیکھیں کہ یہاں suppose کرے میرا کوئی error ہے تو error basically میرا ہے یہاں پہ یہ main activity کے اندر main activity کے اندر on click listener لگانا بھول گیا اس کے اوپر button کے اوپر تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں button dot set on click listener new view view on click listener اور یہ جتنا بھی یہ code میں نے لکھا ہوا ہے یہ سارا code میں اس کے اندر copy کر 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 دیتا ctrl x میں نے اس کو cut کر دیا اور ctrl v اس کے اندر اب ڈال دیا start activity start activity یہاں پہ جو ہمارا intent ہے تو یہاں پہ intent میں لکھ دیا یہ دیکھیں اب میں again اس کو run کروں گا یہ دیکھیں ہماری app install ہو رہی ہے یہ launch ہو گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں suppose کریں ہلو ہلو آئی ایم راشید محمود یہ لکھا اب یہاں پہ جا گے میں send کروں اپنے emulator سے یہ دیکھیں یہاں پہ next activity کے اوپر ہمیں یہ ہلو آئیم راشید محمود شور ہے بیک کروں لازمی نہیں یہ آپ دکھانے کے لئے صرف راشید محمود ہی چلتا کچھ اور بھی کل سکتا ہے we are human being اب میں send کروں گا یہ دکھیں next activity کے اندر یہ send ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا اور اپنے فرین سے بھی شیئر کیجئے کیونکہ ہمارے جتنے بھی ویڈیو ہوگی وہ totally information کے related ہی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ